خداون کے پا کلام میں سے پرانے اہدرامہ میں سے سلاتین کی کتاب دوسری کتاب دوسرا سلاتین اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چھٹی آیات کے آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی سلاتین کی دوسری کتاب یعنی دوسرا سلاتین اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چھٹی آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے پاک کلام میں لکھا ہے اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا اور اخذیہ اس جلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے قاسدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں لیکن خداون کے فرشتے نے ایلیہ تشبی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاسدوں سے ملنے کو جا اور اس سے کہہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو اسی لیے اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اس پلنگ پر سے جس پر تُو چڑا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ تُو ضرور ہی مرے گا سو ایلیہ روانہ ہوا اور وہ قاسد اس کے پاس لوٹ آئے سو اس نے ان سے پوچھا تم کیوں لوٹ آئے انہوں نے اسے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداون یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تُو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے اسی لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزو شفا یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب ہم اس پر خداون کے کلام میں سے سیکھتے ہیں اور شفا کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو شفا کی تلاش میں آج کی دنیا میں اور اس وقت میں ہر ایک شخص ہے اور شفا اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور مسئلہ اس لیے ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفا کہاں سے حاصل کی جائے اور خداون کے لوگ جو خداون کے ساتھ چلتے خداون کا ڈر اور خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہیں وہ شفا کو حاصل کرنے کے لیے خداون کے پاس آتے ہیں لیکن دنیا کے لوگ جو خدا کے لوگ نہیں دنیا کے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے وہ خدا کے پاس نہیں آتے اور شفا کے لیے دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں میرے عزیزو شفا آج کے دور میں جب ہم شفا کی بات کرتے ہیں تو شفا ہر شخص کو چاہیے ہر شخص مختلف طرح کی کمزوریوں میں اور بیماریوں میں مبتلا ہے لیکن شفا حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خدا کے پاس آئیں اور دوسری بات شفا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا کردار اور اپنا حیثہ جو ہے اس کو بھی ضرور بر ضرور ادا کریں خداون کے کلام میں جب ہم مسیح یسو کے زمانہ کی بات کرتے ہیں اور اس دور کی جب خداون یسو مسیح اس زمین پر اس روح زمین پر موجود تھے تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو بھی شخص مسیح یسو کے پاس آتا ان میں سے بہت سوں سے مسیح یسو نے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں ہم اس جنم کے اندے کی بات اگر کریں تو اس کو شفا کی ضرورت تھی کہ وہ آنکھوں کی بینائی کو حاصل کر سکے تو مسیح یسو نے اسے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں اس نے کہا یہی کہ میں بھی نہ ہوں اور خداون کے کلام میں اور بہت سے ایسے لوگوں کو جب مسیح یسو نے شفا دی تو مسیح یسو نے یہ شفا دینے کے بعد اسے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا یعنی شفا لینے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان رکھ کر آئے کہ وہ شفا پا سکتا ہے ایمان ہو تو شفا مل سکتی ہے سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ شفا تو جب ہم ڈھونڈتے ہیں اور خداون کے پاس آتے ہیں تو شفا پانے کے لیے شفا کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا حصہ جو ہے ہمیں اسے ضرور بر ضرور ادا کر رہے چند آیات خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ وہ کیا بات ہے جو ہماری زندگی میں ہونے چاہیے مقدس متیک انجیل اور اس کا نومہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت خداون کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے اگر بائبل مقدس آپ کے پاس بھی موجود ہے تو آپ اس حوالہ کو میرے ساتھ ضرور نکال لیے گا مقدس متیک انجیل اس کا نومہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے متیک انجیل نومہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت میں جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسو نے ان سے کہا کیا تم کو اتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہاں خداون انہوں نے اس سے کیا کہا ہاں خداون یعنی اے مالک ہمیں یہ ایمان ہے ہمارا یہ اتقاد ہے کہ ہم شفا پا سکتے ہیں اور پھر انہوں نے اس اندھے پن سے شفا پائی اور ان کی زندگی میں ایک بڑا کام ہوا جب بھی کوئی شخص شفا پانے کے لئے آتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار اور اپنے حصے کو ضرور بر ضرور ادا کرے اور مقدس یعنی کی انجیل اس کے پندرے باب کی ساتھویں آیت جب ہم خداون کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو شفا حاصل کرنے کے لئے آتا ہے یا شفا پانا چاہتا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ مسیح ہے وہ مسیحہ ہے جو میرے زخموں پر مرہم لکھے گا اور وہ میری مسیحائی کرے گا اور خداون کے کلام میں ہمیں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر زندگی میں شفا کا عمل جاری نہیں ہوتا تو ہمیں اپنا کردار اس طرح نبانا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں گناہ کو ترک کرنا ہے ہمیں شفا پانے کے لئے اس بات کو بھی جاننا ہے کہ بہت سی بیماریاں بہت سی کمزوریاں زندگی میں اس لئے بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھیں جہاں پر گناہ ہے کلام یہ لکھا ہے کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اگر شفا نہیں مل رہی اگر شفا کا عمل زندگی میں جاری نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں اپنی گناہ الودہ فطرت کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے اور اس کو چھوڑنے کے لئے ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے تو اس سے دو کام ہوں گے ایک تو یہ کہ گناہ الودہ فطرت ختم ہوگی اور دوسری بات یہ کہ ہم اس بیماری سے شفا پا جائیں گے جو ہمارا حوالہ ہے تلاوت کردہ آیات جو ہیں اس میں ہمیں ایک بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جو اخزیہ ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بالا خانہ کی جو کھڑکی ہے جلملی دار جو سامریہ میں رہنے والا ایک بادشاہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ وہاں سے گر گیا اور جب گرہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں بلکہ خداوند کا کلام بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی کمی یا کمزوری آتی ہے تو خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کمی آئی کیوں یہ پریشانی آئی کیوں اگر شفا کا عمل زندگی میں جاری نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے اس وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اکسیہ جو ہے اس نے اس وجہ کو تلاش نہیں کیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کاسد بادشاہ تھا اپنے لوگوں کو ایک دیوتا کی جانی بھیج دیا اور کہا کہ جا کر اس کے مندر میں جو پجاری ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں ان سے جا کر فال نکلواؤ پوچھو کہ کیا میں بچ جاؤں گا یا نہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کے اس گناہ پر غلبہ پاتا وہ خداوند کے حضور میں جھکتا خداوند کے کلام میں ہمیں پرانے عدم ہم اس سے پہلے اخیہ بادشاہ جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے جب اس کی زندگی میں اس کی بیوی کی وجہ سے گناہ آیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کے حضور میں ٹار ٹوڑ کر بیٹھ گیا اور وہ دبے پہنچ چلنے لگا خداوند نے وہ عذاب جو نازل کرنے کو کہا تھا کلام میں لکھا ہے سلیتین کی پہلی کتاب اور اس کے بالکل آخری عواب میں کہ جب وہ ایسا ہو گیا تبدیل ہو گیا تو خدا نے عذاب نازل ہی کیا اخذیہ جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ ایک تو یہ بھی کاسدوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال ضبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہوگی یا نہیں یونہ کی انجیل جب ہم خداوند کے کلام میں یونہ کی انجیل کو دیکھتے ہیں اور اس کے نومے باب کو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے لئے کھولیں یونہ کی انجیل اس کا نومہ باب اور نومے باب کی اکتیسویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرستو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے یعنی اگر گناہ ہے تو خدا نہیں سنے گا شفا نہیں ملے گی شفا کا عمل جو ہے وہ زندگی میں جاری نہیں ہوگا لیکن دوسرے ہی بات ساتھ لکھی ہے کہ اگر کوئی خدا پرستو اور اس کی مرضی پر چلے تو خدا خدا کی طرف آتے ہیں اور خدا پرستی ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہے شفا حاصل کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شفا ملے گی کہاں سے اکثر ہم پریشان حالات میں ہوتے ہیں اور وہ پنجابی کی ایک بڑی کہاوت ہے جس نے جو کچھ بتایا ہم اس کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں کسی نے کہا وہاں سے کچھ مل جائے گا کسی قبر کے آگے جا کر جگے کسی شخصیت کے غلام ہو گئے اور جب ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم شفا پانا چاہتے ہیں تو شفا ملے گی کہاں سے اکھزیہ بادشاہ وہ اس بات سے نواقف تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ نواقفیت کی حالت میں ہے سب کچھ جانتا ہے نواقفیت کی حالت میں ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر اس کو شفا نہیں ملی بلکہ خداون کے مندہ ایلیہ تشبی نے کہا کہ جا کر اسے بتا دو کہ جس بستر پر وہ چڑ گیا ہے وہ بستر جو ہے وہ اس کے لیے اب موت کا بستر بن جائے گا اور کلام میں لکھا ہے کہ تو اسے اترنے نہ پائے گا بلکہ اسی بستر پر مرے گا خدا کے خادم جب کسی کے لیے شفا کے لیے خداون سے درخواست کہتے کہ خداون تو اس پر رحم کر تو وہ اسے کہتے کہ خداون تو اسے اس بستر سے اٹھا کھڑا کر اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص حوز کے قریب یونہ کی انجیل میں جس کا ذکر ملتا ہے 38 برس سے بیمار تھا کلام میں لکھا ہے کہ وہ منتظر تھا کہ کوئی آئے پانی ہلتا ہے تو وہ اس کو حوز میں ڈال دے لیکن جب یسو نے اسے شفا دی تو یسو مسی نے کہا کہ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا خداون یسو مسی جسے شفا دیتا ہے پھر وہ بستر جو بیماری کا بستر ہے وہ بستر جو پریشانی کا بستر ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں رہتا اور ایلی آتش بھی نے کہا کہ اس پلنگ پر جس پر تو بیماری کی عارت میں چڑھا ہے اب تو اترنے نہیں پائے گا بلکہ اسی پلنگ پر تو کیا ہوگا مرے گا کیوں کیونکہ اخذیہ نے اپنی شفا کے لیے درست جگہ کا انتخاب نہیں کیا تھا آج ہمیں خداون کے لوگ ہوتے ہوئے یہ جاننا ہے کہ شفا کے لیے ہمیں کس کے پاس آنا ہے اگر تو خداون یسو مسی کے پاس آئیں گے تو بدنی شفا کے ساتھ ساتھ ہم روحانی شفا کو بھی پائیں گے اور وہ روحانی شفا کیا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی غلطی کوئی گناہ کوئی قصور شامل ہے تو نہ صرف وہ ہمیں اس بیماری سے شفا دے گا بلکہ وہ روحانی طور پر بھی ہمیں شفا بکشے گا اور پھر ہم اس نئے رشدہ میں خداون کے ساتھ جڑ جائیں گے دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم شفا مانگیں اگر شفا مانگنی ہے تو شفا کیسے مانگیں یونہ کی انجیل اور اس کا چودویں باب اور اس کی تیرویں اور چودویں آیت ہمیں اس بات کے بارے میں جواب مہیا کرتی ہے یونہ کی انجیل اور اس کا چودویں باب اور اس کی تیرویں اور چودویں آیت خداون یسو مسیح نے یہ کہا شفا اگر مانگنی ہے کیسے مانگنی ہے بیمار ہیں کمزور ہیں کیسے شفا مانگنی ہے خداون کا کلام اس کا جواب دیتا ہے یونہ کی انجیل چودویں باپ کی تیرہویں اور چودویں آت میں لکھا ہے مسیح اسو نے کہا اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہوگے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اور مسیح اسو نے کہا اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہوگے تو میں وہی کروں گا اور آگے لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کروگے خداون کے کلام میں مسیح اسو نے کہا کہ اگر باپ سے تم محبت رکھتے ہو اور باپ تم سے محبت رکھتا ہے تو جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اگر شفا مانگنی ہے تو ہماری دعا کا اختتام مانگنے کا جو وسیلہ ہے وہ خداون یسو مسیح ہونا چاہیے گزشتہ دنوں میں ہم چرچ کے آفیس میں بیٹھے تھے اور ہم خدمت خادم خداون کے خادم پادی پیٹر صاحب ان کو ایک ووٹس ایپ گروپ میں میسیج آیا تو کسی نے میسیج کیا کہ میربانی سے کوئی ماں سے دعا کرے کہ ان کا کوئی رشتہ دار بھی مار تھا میسیج آیا کہ ماں سے دعا کریں کہ ہمیں شفا مل جائے تو پادی صاحب نے کہا جی کس ماں کی بات کر رہے ہیں تو وہ چونکہ کیتلک عقیدہ سے تعلق رکھتے تھے تو پادی صاحب نے بڑی تفصیلن خوبصورتی سے نے بتایا کہ کلام میں کسی کا ذکر نہیں ملتا کلام میں یسو نے کہا کہ میرے نام سے مانگو جو کچھ مانگو گے وہ مل جائے گا اور مطیق انجیل ساتویں باپ کے اندر جب ہم جاتے ہیں اس کے ساتویں باپ کی ساتویں آئے تو مسیح یسو نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈونڈو تو پاؤگے دروازہ کٹ کٹاؤ تو تمہارے واسے کھولا جائے گا جب شفا آج کے دور میں لوگ مانگتے ہیں خدا سے تو مانگنے کا طریقہ اکار ہم جانتے نہیں کہ مانگے کیسے یسو مسیح جو ہمارا نجات دیندہ ہے ہمارا اور باپ کا درمیانی ہے اس نے خود اپنی زمان سے کہا کہ جو کچھ میرے نام سے مانگو گے وہ مل جائے گا وہ نجات بھی ہے وہ شفا بھی ہے وہ برکت بھی ہے وہ بحالی بھی ہے مسیح نے کہا کہ میرے نام سے مانگو اور دوسری بات کہ کیسے مانگنا ہے دعا میں خدا سے مانگنا ہے دعا بہت سوری عمل ہے جسے شفا حاصل کرنے والے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلان خدا کا خادم میرے لئے دعا کرے مجھے فلان خدا کے خادم کے پاس لے جائیں وہ میرے لئے دعا کرے گا تو مجھے شفا مل جائے گی میرے عزیزو ضروری یہ ہے کہ جو شفا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی دعا کرے جب وہ دعا کرے گا اس کا رشتہ اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ شفا پائے گا اور مقدس یاکوب کا عام قط اور اس کا پانچوں باب اور اس کی تیرہویں آیت بھی ہمیں بالکل اسی طرح کا ایک خوبصورت بیان مہیا کرتی ہے اور ایک گواہی خدا ان کے کلام میں ہے یاکوب کا خط اس کا پانچوں باب اور تیرہویں آیت میں لکھا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زیادہ ہو تو لکھا ہے وہ دعا کرے وہ دعا کرے اس کے لئے کوئی آ کر نہ کرے اس کے لئے کون آ کر کرے آگے اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی مصیبت ختم نہیں ہو رہی تو پھر آگے لکھا ہے کہ وہ کلیسیہ کے بزرگوں کو بلائے اور خدا ان کے نام سے بزرگ تیل مل کر اس کے لئے دعا کریں دعا والا تیل استعمال نہ کرے بلکہ لکھا ہے کہ بزرگ تیل مل کر اس کے لئے دعا کریں اور آگے لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے باعث ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا ان کے اس سے اٹھا کھڑا کرے گا اور اہم بات یہ ہے کہ اگر اس نے گناہ کیے ہوں بہت مرتبہ جب شفا حاصل کرنے والے دعا نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں ہم پجابیوں کہتے ہیں پادریوں نے زور لوا دے ہو خود دعا نہیں کرنی خود دعا کیوں نہیں کرتے کیونکہ خود کسی نہ کسی گناہ میں پڑے ہوتے ہیں اور اس باعث شفا جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اور ہمیں شفا حاصل کرنے کے لئے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور تیسری بات کہ کیسے مانگے اگر دعا خود سے کر رہے ہیں شفا مل نہیں رہی تو پھر کلام یہ لکھا ہے کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں بزرگ کیوں آئیں کیونکہ وہ خداوند کے لوگ ہیں چونے ہوئے لوگ ہیں وہ جب دعا کریں گے تو آپ کی زندگی میں یہ جو ایک رکی ہوئی بات ہے جو آپ دعا نہیں کر پاتے بہت سے لوگ جو بدرو گرفتہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو بیماریوں میں ہوتے ہیں جب ان کو کہا جائے آپ دعا کریں تو وہ دعا نہیں کرتے لیکن جب وہ دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو بیماری کا اثر بدرو کا جو قبضہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کے دعا کرنے سے شفا انہیں مل جاتی ہے تیسری اور آخری بات شفا کے تناظر میں رہتے ہوئے وہ یہ ہے کہ شفا کن کو ملتی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ڈھونڈتے ہیں جو جو شفا ڈھونڈتے ہیں انہیں اپنا حصہ اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ کردار کیا ہے کہ ایمان رکھیں ایمان یہ رکھیں کہ مسیح شفا دیتا ہے اپنی زندگی میں سے گناہ کو ترک کریں اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ ہم نے کیسے مانگنا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یسو کے نام سے مانگنا ہے شفا کو اور شفا حاصل کرنے کے لیے ہمارا خود کا ایک اچھا ریلیشن ایک اچھا رشتہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے اگر پھر بھی شفا نہیں مل رہی تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کریں تیسری اور آخری بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شفا پانا چاہتے ہیں شفا میں نہیں مل رہی تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں خداون کے وعدوں پر گوھر کرنا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی خدا منی اسمسی کے پاس آئے جنہیں اکثر جب ہم شفا پانا چاہتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پر ہاتھ ہی رکھا جائے اکثر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ ایسا کریں تو پھر آپ کو شفا ملے گی یاد رکھیں مسیح سنو نے ہر شخص پر ہاتھ نہیں رکھا بہت سے لوگ ایسے بھی اس کے پاس آئے جنہیں مسیح نے دور سے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا بہت سے لوگ ایسے بھی آئے جو خود چل کر نہیں آئے جن کے رشتے دار عزیز و کارب انہیں لے کر آئے ہمیں اس شخص کے بارے میں یاد رکھنا ہے جسے چھت کھول کر نیچے چار پائی سے لٹکایا گیا مسیح سنو نے کہا جا تیرے ایمان نے اچھا کیا اور اس کے لانے والے جو لوگ تھے اب جب وہ واپس گئے تو اس سے چار پائی پر لے کر نہیں گئے ہمیں شفا کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام کے وعدوں کو بھی اپنی سامنے رکھنا ہے اکثر ہم شفا اپنے طریقے سے لینا چاہتے ہیں لیکن شفا خدا کی طرف سے ہے ہمیں اپنے طریقے سے شفا نہیں لینی اگر شفا لینی ہے تو اس کے لیے خداون کے کلام میں جو گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے مسیح سنو کے پاس دس کوڑی مسیح سنو اقراض سے گزر رہے تھے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے دور سے پکارا رکھا ہے کہ اے یسو ناصری ہم پر رہم کر یسو مسیح نے ہرگیز بھی اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ مسیح سنو کوڑیوں سے پیار نہیں کرتے تھے وہ کوڑیوں سے پیار کرتے تھے لیکن اس جگہ پر مسیح سنو نے جب شفا دی تو شفا دے کر انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ حکم مانا سب سے زیادہ ضروری بات ہے اکثر اوقات ہم شفا تو پانا چاہتے ہیں لیکن کلام کے اندر جو باتیں لکھی ہیں ہم ان حکموں کو مانا نہیں چاہتے اور کلام میں لکھا ہے کہ فرما برداری حکم مانا جو ہے وہ مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم قربانیاں چڑھائیں بجائے اس کے کہ ہم چربی خداون کے زور میں بہتری نظرانیں اور حدیع دیں فرما برداری اور حکم کو ماننا سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ ہونا کی انجیل اور اس کے پندر میں باپ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اکھزیہ بادشاہ اس نے ایلیا کو نہیں بلایا اس نے اپنی شفا کے لیے ایلیا کو نہیں پکارا اپنے قاصد ایلیا کی جانب نہیں بھیجے اگر ہم نمانکوڑی کی اس بات کو دیکھیں تو ایک دوسرے ملک سے چل کر خداوند کے بندہ کے پاس آ گیا خداوند کا بندہ شفا خداوند کا خادم اس کے پاس تھا لیکن اس نے خداوند کے خادم کو اپنے پاس نہیں بلایا اور نہ اس نے اپنے بارے میں معلوم کیا بلکہ غیر قوموں کے دیوتاؤں کی جانب دیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ غیر محبودوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کا غم بڑھ جائے گا اور اس کا غم کیسے بڑھا کہ کلام میں لکھا ہے ایلیا تشبی نے کہا کہ جس پلنگ پر تو چڑھا ہے اس سے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا آج بہت سے لوگ شفا پانے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے لیے شفا حاصل کرنے کے لیے مختلف ٹوٹکوں اور حربوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم یسو کے پاس آئیں تو اس کا ایک ہی وعدہ ہے اس نے ایک ہی بات کہی کہ جو آتا ہے وہ ایمان کے ساتھ آئے یعنی جو کچھ وہ چاہتا ہے اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ سب کچھ اس کے لیے ہو جائے گا شفا مل جائے گی وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو وہ شفا ہمیں حاصل ہو جائے گی آج اس پیغام کے وسیلہ سے نہیں چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں ہم شفا کے لیے اگر خداوند یسو مسیح کے نام سے باپ کے پاس آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے علاوہ اگر کوئی اور شخص ہمارے رشتہ داروں میں یا عزیزوں میں کوئی بھی ایسا شخص ہے تو آپ اپنے کام کو سن کر خداونی یسو مسیح کے پاس آ جاتا ہے تو بڑی اچھی بات لیکن اگر آپ آج کے کلام کو سننے کے بعد اسے نہیں بتاتے تو کلام میں لیکن ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا ہی اس کے لیے گناہ ہے وہ بھلائی کا کام کریں اور اسے بتائیں کہ شفاہ ہے کہ خداوند ہم یہ توفیق بخشے کہ ہم غیر معبودوں اور دیوتاؤں کے پیچھے نہ جائیں بلکہ صرف اور صرف خداوند یسو مسیح کے نام کے وسیرہ سے اپنے آسمانی باپ خداوند خدا کے پاس آئیں تاکہ وہ حقیقی شفاہ دے اور وہ شفاہ یا وہ برکت جو وہ ہمیں دیتا ہے کلام میں لیکن ہے کہ اس میں لانت شامل نہیں ہوتی یہ بڑی اچھی بات ہے اور خداوند آج ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ایسی شفاہ پائیں جس کے لیے ہمیں سالہ سال بکروں کو بچڑوں کو یا چیزوں کو چڑھاوے کے طور پر نہ دینا پڑے بلکہ ہم ایسی شفاہ پائیں جو شفاہ ہمیشہ تک ہو اور ہماری خدا کے ساتھ محبت اور زیادہ بڑے خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین